ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدھر سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو دا نیو ولاگ تو میں آ چکی ہوں کیچن میں اور میں بنانے لگی ہوں فیش کا سالن اچھا جو تین پیک فیش ہوتی ہے ٹیونہ فیش بھی بولتے ہیں سیم اس جیسا ٹیسٹ آئے گا اس فیش کا لیکن یہ جو ہے نا ٹیونہ فیش نہیں ہے مطلب ٹین والی فیش نہیں ہے تو اس کو میں سیمپل پانی میں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا نمک ڈال کے نا تو میں اس کو پانچ سے سات منٹ بوائل کر لیا میں نے اور بوائل کرنے کے بعد اس میں سے میں نے سارے جو اس کے کانٹے ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ میں نے نکال لیا چن چن کے تھوڑا سا ہی ٹائم لگا تقریبا دس پندرہ منٹ لیکن یہ ہے کہ باریک باریک سارے کانٹے جو ہے نا وہ میں نے نکال لیا میں اس کو فرائی پین میں جو ہے نا وہ بنا رہی اور میں نے صرف سات منٹ کے لیے نا اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے بوائل کیا اور ماشاء اللہ سے صحیح طرح سے نا گل چکی ہے اور اب میں اس کو بس مسالہ اس کا تیار کر رہی ہوں پیاز میں نے باریک چاپ کر لیا ایک درمیانے سائز کا وہ میں نے اس کے لیے براؤن کر لیا پہلے آئل زیادہ ڈال دیا تھا تو جیسے ہی پیاز براؤن ہویا تو میں نے جو ہے نا ایکسٹر آئل نکال دیا اب اب تھوڑا سا آئل جو ہے نا وہ رہ گیا تو اب میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا ٹماتر تھا وہ کٹ کر کے ڈال لیا اور تھوڑی سی تین سے چار ہری مرچے تو اس کا اچھا سے مسالہ بناتے ہیں اور یہ جو فیش ہے نا میرے انکل کینیڈا سے لے کے آئے تھے ٹیونہ فیش تو اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی یہ گھر پر بنی ہے پہلے نانی امی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سالن بوٹیوں والی جو ثابت مچھلی ہوتی ہیں نا وہ بھون کے بناتے ہیں تو اس سے زیادہ تو یہ ٹیسٹی بنی ہے اور کھانے میں بھی اچھی ہے تو نیکس ٹائم جو ہے نا اب یہی چلے گی سیب دیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی ایک کوئی کسی ریسپی دے دوں اچھا اس میں جو فیش کا مسالہ ہوتا ہے نا فرائی فیش کا وہ میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون اور تھوڑا تھوڑا ہس بے ضرورت نمک حالدی اور سرہ میرچ جو بیسک مسالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اس میں گرم مسالے میں خوشک دھنیا اور زیرہ جو ہے نا وہ اور بڑی علائی جی وہ جو پیسا ہوتا ہے لیکن یہ پیسا ہوا نہیں ہے یہ کٹا ہوا تو اس طرح سے میں نے اس میں ڈال کے پیاز میں اس کو سارے مسالے کو ٹوماتر اور سبز میرچوں کے ساتھ تو اس کو اچھی طرح سے بنائی کر لیتی ہوں جب نیچے لگنے لگے گا تو اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور مسالے کے اچھی طرح سے بنائی کروں گی تاکہ پیاز جو ہے نا وہ کچھ گل جائیں گے کچھ نرم ہو جائیں گے مطلب کہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جو فیش ہے اس کا بالکل ہی مطلب کہ کانٹے جو ہے نا سارے نکل چکے ہیں اور کھانے میں یہ ذرا بھی تنگ نہیں کرے گی کانٹے وغیرہ نا تو یہ چک کریں مسالہ جو ہے بالکل اچھی طرح سے بن کے تیار ہو چکے ہیں مطلب بس اس نے اویل اپنا چھوڑ دی ہے تو اب میں اس میں جو فیش میں نے جس کے کانٹے نکالے ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور بس اچھی طرح سے اس کی بنائی کر کے پھر میں اس میں نے تھوڑا سا ہاف کپ جو ہے نا وہ پانی ڈال کے اس میں اس کو مطلب بڑھ رائے کر لوں گی پانی کو تاکہ جو ہے نا مسالہ اس میں اچھی طرح رچ بس بھی جائے اور فیش جو ہے نا وہ مطلب اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ جو ہے نا فیش میں بھی آ جائے مسالے وغیرہ کا تو بس اس میں یہ کر دیں دیکھنے میں ایسے لگ رہے جیسے انڈے ہیں لیکن آپ یقین کریں یہ اتنا مزیدار سالن بنایا ہے کہ نانی ہمیں بھی کہتے ہیں کہ بس اسی طرح سے آئیں تھا تم نے بنانا ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا اور یہ ریسپی جو ہے نا میں نے ویسے ہی کریئٹ کی ہے مطلب جو ہے نا خود ہی ایسے سوچا ہے کہ ایسے بناتی ہوں تو ایسے بنا لی اور اتنی ماشاءاللہ سے مزیدار بنی ہے نا تو بس اب یہ نیکس ڈی ہے یہاں پر جو ہے نا بس نہیں ہوا کہ یہ گرم کپڑے پہنے جا سکے لیکن پھر بھی چلیں میرے پاس پڑا ہوا مجھے سٹیچ تو کرنا ہی ہے نا تو بس میں اس کی کرتی ہوں جی کرٹنگ اور آج جو ہے نا مطلب دھوب بھی کافی اچھی حاصل ہے لیکن جو ہے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی اپنے سردیوں کے کپڑے نکال لیتی ہوں آج میں نے آپ کو اپنے گارڈن کا ٹور بھی دینا ہے جو جہاں پہ ہم نے پالک سبزیاں وغیرہ کچھ تھوڑی سی لگائی ہوئی ہیں لیسن وغیرہ تو وہ بھی دکھاؤں گی لیکن ابھی جو ہے نا ڈریس کو سٹیچ کرتے ہیں اس ناشتہ بھی سہی نہیں کیا تو میں نے کہا کہ سٹیچ کرنے سے پہلے جو ہے نا کچھ کھا پی لوں میں نے ایک اپل کٹ کیا اس میں تھوڑا سا چاٹھ مسالہ اور تھوڑی سی نا کریم ڈال لیا ایک ہی کٹ کیا کیونکہ لائٹ سی بھوک ہے تو جیسے اپل وغیرہ میں نے کھا لیا تو تھوڑا سا نا مجھے تسلی ہوگی کہ اب میرے پیٹ میں کچھ چلا گیا تو ساتھ سا جو ہے نا پھر میں نے سٹیچنگ بھی شروع کر دی اس ڈریس کی اور میں سٹیچ کر کے نا آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی اور جو ہے نا نیکس ولاگ میں میں اپنے سارے جو گرمیوں کے کپڑے ہیں نا وہی سوچا ہوئے کہ وہ رکھوں گی اور سرگیوں کے نکالوں گی لیکن اب میں سوچ میں ہوں کہ کیا ہی کروں کیونکہ موسم جانب وہ اتنا بھی چینج نہیں ہوا میں نے یہ سٹیچ کر لیا اب بس میں اس کو کرتی ہوں پریس اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بس میں نے سیمپل سا سٹیچ کی ہے اس لیے جو ہے نا میں اس کی ڈیزائننگ گی اور آپ کے آئے آپ کے ساتھ شیئر کروں پانچے جو ہے میں نے اس طرح سے اس کے بنا دی ہیں یہ چک کریں کیونکہ آنٹی کا صورتہ تو انہوں نے کہا تھا کہ پہنچے اس کے نا ڈیزائننگ والے تھوڑے بنانا اور اس کا اس طرح سے سیمپل سا گل ہے اور نیچے بھی کوئی ہاسٹ ڈیزائننگ نہیں ہے صرف نا یہ لیس لگا دی ہے چوکس پہ اس طرح کی دامن پہ نہیں لگائی صرف چوکس پہ لگائی ہے تو بس اس طرح سے میں نے اس کو سیمپل سا سٹیچ کی ہے تو جی ڈریس پرگیرہ تو سٹیچ ہو گیا اب جو ہے نا فائنری میں سارا دن اب باقی آدھا دن جو ہے وہ فری رہوں گی کیونکہ جو ہے نا میرا کام جلدی ہو گیا اب دو گھنٹے جو ہیں میرے پاس ہیں پھر سٹوڈنٹس آ جائیں گے ان کو پڑھاؤں گی تو ابھی اس کو نا ایسے سیٹ ویٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جیسے گھنٹی آئیں تو ان کو دیں اور اب جلد ہیں جی گارڈن میں جو آج کا میرا مین ویلوگ ہے اب بھی جی میں باہر آئی ہوں حویلی والی سائیڈ پہ ایسے بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی تھی تو میں نے سوچا باہر جا کے تو دیکھتی ہوں سبزیاں اور یہ دیکھیں ہماری پالک جو ہے نا تھوڑی سی ہم نے کٹ کے سالن بھی بنائے تھا بہت مزدار بنائے تھا گھر کی پالک جو ہے نا زبردست ویسے تو پالک ہوتی مزدار ہے پالک ساگ لیکن جب گھر کی ہو تو پھر سونے پہ سوہا گا اور یہ لیسن ہے یہ امی کا لیسن ہے یہ بھی امی کا ہے جو امی لگا کے لے کے گئے تھے نا میں گرنے لگی تھی تو یہ نانی امہ کا ہے نانی امہ نے خود تھوڑا سا ہی لگایا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ہمارے لیے کافی ہے دونوں کے لیے نا تو اس لیے تو یہاں پہ ابھی لگ گیا ہے جی دھنیا ویسے پہلے بھی نانی امی نے لگایا تھا وہ دھنیا شاید ٹھیک نہیں تھا تو وہ گئی نہیں تو کل جائے نا وہ پھر لگا کے گئے ہیں پانی وغیرہ بھی تو پھر جائے نا چیک کرتے ہیں اور یہاں سے ٹوماتر جو ہے نا وہ جو ٹوماتر کی پنیری تھی وہ اتار لی ہے میں تب لگا لیے ہیں باہر گھر سے باہر بھائینل لگائے ہیں اور یہ کچھ پودے جائے نا نانی امی نے یہاں پہ لگا دیئے ہیں کچھ یہ ہے کچھ یہ ہے اس طرح سے تو اتنی ماشاءاللہ سے رونک لگی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ تو یہ جی عام کا درہ جہاں سے میں روز عام توڑ توڑ کے کھاتی تھی ہے اب جیسے ہی نیکسٹ گرمی آئیں گے پھر لگیں گے پھر ہم کھائیں گے پھر صحیح ویلاغ آئیں گے تو بس یہی تھا آج کا ویلاغ ملیں گے نیکسٹ ویلاغ میں اللہ حافظ جی بائی بائی